موسیقی 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 احتیاط کرنا چاہئے اور خاص طرح اگر میں جنرلزم کی بات کروں تو ویسا کچھ کونسپ نہیں تھا تو یہ کیونکہ ہمارے جو میں اپنی فاملی کی بات کروں تو اس کے ہماری لڑکیاں پڑھائی کرتی تھی پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوتی تھی لیکن میں نے ویسا کچھ نہیں کیا موڈاٹ میری بہت ہی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی میں نے اپنی جو سٹرگل جاری رکھی اس کے بعد میں نے پڑھائی کی میں نے پڑھائی کی میں یہ نہیں کروں گی کہ میں زیادہ پڑھائی کر پائی لیکن جتنا میں جسے ہو سکا اور اس کے بعد اس فیلڈ میں آنا یہاں تک مجھے کتنی سٹرگل کرنی پڑی ہے وہ میں اور شاید وہ لوگ جانتے ہیں جو نے میرا اس فیلڈ میں ساتھ دیا ہے آگے بڑھنے میں ساتھ دیا ہے اور میں ان کی شکر گزار عمر بڑھ رہوں گی جو نے نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا کہ آج شاید کچھ کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں باقی میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ڈاؤن ڈاؤن سے تعلق رکھتی ہوں اور بہت ہی ایک سیدھے سا دیگر آنے سے جنرلیزم فیلڈ جب آپ نے انتخاب کیا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے یہ فیصلہ کب لیا میں اپنے بچپن کی بات کروں گی میں نے جب سٹری سٹارٹ کی تو ہمیشہ میری دماغ میں رہتا تھا کہ مجھے کچھ الگ کرنا ہے میں وہ والا کام نہیں کروں گی جو ساب لڑکیا کرتی ہے کوئی دوکٹر کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا لیکن میری دماغ میں آسا تھا میں ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ میں کچھ الگ بنوں کیونکہ میرا جو ماحول ہے میں نے کوئی ایڈکیشن پڑھی ہے تو میں زیادہ تو زیادہ تھا لڑکوں کے ساتھ ہی اٹھے بیٹھی ہوں تو مجھے اچھا لگتا تھا لڑکوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا ان کے جیسے کبڑے پہننا بال بالکل تو اسی طریقے سے میں ان کی طرح بننا چاہتی تھی اسی لئے پھر جب شادی ہو گئی میں بڑی ہو گئی تو اس کے بعد جس کو بول دی کہ لائف میں یوں ٹرن لے لیا اور اچانک مجھے یہ ہو گئے کہ اس میں میری حالات ویسے تھے تو اچانک ایک دل میں یہ ہو گیا کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے اپنے قوم کے لئے اپنے لوگوں کے لئے تو اچانک یہ جو ہے جبکہ میں نے پہلے کہا کہ میں ہمیشہ الگ سے کچھ کرنا چاہتی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جو میں آج ہوں یہ وہی الگ ہے جو کے حقے ہیں اور ہر کوئی جو ہے ہر کوئی لڑکی آپ کو پتا ہے کہ میں پہلی لڑکی ہوں یہ نہیں کیونکہ میں پہلی ہوں میرے سے بھی بہت ساری بہت چار تھی وہ جو مجھے سینے بھی تھی لیکن مجھے لگتا ہے میں پہلی ہوں جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ میں تھی الیکٹرونک ویڈیا میں پرنٹ ویڈیا میں میں تھی اس ٹائم کوئی لڑکی نہیں تھی اور ویسا ماں نہیں تھا کشمیر میں کہ لڑکیوں کو مجھے بھی بہت زیادہ کرٹسزم میرا ہو گیا بہت زیادہ لوگ تو پہلے پہلے یہاں تک مقبیر کا نام تک دیتے تھے کہ دیکھیں یہ ایسی طرح طرح جیسے پیس کونفرنس ہوتی تھی لڑکی کچھ کر رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے بعد ایک جو کہتے ہیں کہ وہ میزریا چینج ہو گیا لوگ کا وہ تو خیر اب کچھ ٹائم سے ہو گیا لیکن پہلے بہت زیادہ کرٹسزم میرا ہو گیا میں کہا کہ آپ کو کرٹسزم کا بہت زیادہ سامنا کرنا وہی آگے بڑھتے ہیں جو کرٹسزم کو لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کو یاد ہے آپ نے پہلی رپورٹنگ کب کی تھی پہلے بڑھ رہو جی بلکل میں میں نے سٹے ٹائمز کے لئے لکھا تھا اور پلس میں کشمیر میں اس کے لئے کام کرتی تھی آئی سٹل رممبر بڑھ مجھے ابھی بھی یاد ہے اور مجھے یقین بھی نہیں ہوتا مجھے تب یہ بھی نہیں یقین تھا کہ میں اس طریقے سے کر پاؤں گی یا میں لکھ پاؤں گی جنیرل سب کیا میں نے کہا کہ میں ہمیشہ یا آپ کو وقالت کرنی ہے لیکن میں ہمیشہ کچھ ایسی چیز کرنا چاہتے جس سے مجھے لوگ یاد کرے جس سے یہ کہ دیکھو فرزانہ منتاز آ رہی ہے فرزان جی آپ کا ایک نیوز پیپر بھی ہے ویکلی نیوز کشمیر اس کے بارے میں بتائیے کہ پہلے الیکٹرانک میڈیا سے آپ نے بہت سارے میڈیا ہاؤسز کے ساتھ کام کیا ہے اس کے بعد اپنا ایک میڈیا ہاؤس سٹارٹ اپ شروع کرنا ہے یہ ایڈیا کیسے ہوا کیسے آپ کو سوچائے کہ نہیں مجھے اب اپنے اکبار کا مدیر آلہ ہونا چاہیے جی میں پہلے تو پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا میں دونوں میں کام کرتی تھی کیونکہ میری کریئر کی شیوات سرینگر دو دشن سے ہوئے اس کے بعد کشمیری میڈز میں نے جوائن کیا بیسکلی میں الیکٹرانک میڈیا میں کام کرتی تھی لیکن ایکچولی میری مردر کے کچھ ہیلتھ ایشوز ہو گئے تو جس پہلے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے الیکٹرانک میڈیا میں کبھی آپ یہاں رہ سکتے کبھی آپ کو کہیں بھی جہاں پہ بھی آپ موقع ملے یا جس چینل میں بھی آپ کام کرتے ان کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کو کہاں پہ لے جائے کہ کہاں پہ آپ کو ریپورٹنگ کرنی پڑی گی تو کہ میری مرے لئے پوسیبل نہیں تھا کیونکہ میری ماں کی جو طبیعت خراب ہوگی تو اس کے بعد میں یہ ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ مجھے کچھ اپنا کرنا چاہیے so that میں اپنی ماما کے ساتھ بھی رہ سکوں کیونکہ میں چاہتی تھی میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی ماں کے ساتھ سپن کرو کیونکہ ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور وہ ی ریزن مجھے ہو گیا کہ میں الیکٹرونک میڈیا چھوڑ دے اس کے بعد اپنا ایک ادارہ سٹڑ کیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ماما کی دواؤں سے میں بہت آگے بڑھ گئی اور خیر ابھی بہت کوشش کر رہی میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں سب کچھ آزل کیا ابھی بہت کچھ ہے جو مجھے حاصل کرنا ہے تو اپنا اپنا میڈیا ہوس میں نے شروع کیا جب آپ اس فیلڈ میں آئیں بہت کم لڑکیاں دیکھتے تھے مطلب انگلی پر گننے کے برابر بلکل کچھ بھی نہیں آپ بھی تھی اس دور میں جب آپ ریپورٹنگ کرتی تھی اور آج آپ جب دیکھ رہی ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں آرہی ہے اس آج ہو رہا ہے تب اور اب میں زیادہ بتانا نہیں چاہتی اس کے بارے لیکن yes there's a lot of difference اور بہت کچھ بدلا ہے جب ہم ریپورٹنگ کے لئے جاتے تھے میں یہ نہیں کہ کرتی ساری بہت دی لیکن یہ بھی کہ لوگ نے عزت بھی بہت دی لوگ عزت بھی تھے جب بھی ہم کام کرتے تھے جب بھی ریپورٹنگ کرنی ہوتی تھی تو بہت اچھی عزت ملتی یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کھو ایسے جیسے دوسرے طریقے ہوتا تھا کہ لڑکی ہے کسی نے آج تک جنرلزم کرتے نہیں دیکھا تھے کسی لڑکی کسی نے نہیں دیکھا تھا کوئی لڑکی انکانٹر سائٹ پہ کوئی لڑکی پریس 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 کانٹر میں جائے کوئی لڑکی ایسے جیسے گورنمنٹ ہوتی تھی ان فانکشن میں ہوتی ہے تو آج اور تب کے ماہوں میں بہت زیادہ فرق ہے گنجو پر zero پر ریپورٹنگ کرنا اور editing table پر editing کرنا میں نے اس چیز میں کبھی چینج نہیں لائی میں آج بھی اسی طریقے سے فانکشن سیٹل کرتی ہوں چاہے مجھے فیلڈ میں جانا پڑے چاہے کوئی بڑا فانکشن ہو چاہے کوئی چھوٹا فانکشن میں اسی طریقے سے آج بھی کر چکے اور انشاءاللہ یہ صحفت کو بہت زیادہ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کو آگے آکر آنا چاہیے ان انڈسٹریشن کو تھوڑا سا بوسٹ کرنا چاہیے کس طرح کی پولیسی اکٹیار کرنی چاہیے جی بے شک میں بتاؤں گی یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو کہ بوسٹ کرنا چاہیے جو میڈیا ہاؤس ہمارے کتنے سارے میڈیا ہاؤس ہیں ان کے ساتھ کتنے سارے لوگ جڑے ہیں کتنے فیملی جڑی ہے اگر ایک میڈیا ہاؤس کی بات کرے پندرہ لوگ بیس لوگ آنے کہ وہ ہوتے ہیں بیس فیملی بے شک ان کو بڑھا ہوا دینا چاہیے ان کو ان کے ساتھ جو لوگ ان مند سے لے کے ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں جب ہم ایک میڈیا ہاؤس کو یا چار میڈیا ہاؤس کو یا باہ جتنے بھی آپ ہیں ان کو گوست کریں تو دیکھئے اس میں کتنی فیملی بن جاتی ہے بے شک یہ سب کرنے کی ضرورت ہے دوسرا کہ لوگ مسئلہ مسئلہ یہ ضروری نہیں کہ گورنٹ ہر جگہ پہ 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 جنرلس اخبار والے ان کو کنٹیکٹ کرتے ہیں ان تک پہ 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 بے شک ایک بینی کل وہ کام کرتے تو اس لئے ان کو زیادہ بڑا دینے کی ضرورت ہے میں تو یہ کہتے ہوں کہ ہمارے لئے انشروڈنس پولیسی ہونی چاہیے ہمارے لئے ان کی سیفٹی کا دیکھنا ہے ہر طریقے سے یہاں بھی کافی سامنا کر رہے ہیں وہ سب گورنمنٹ کو سامنے آنا چاہیے اور کچھ چیزوں کو لے گورنمنٹ کو سامنے آنا چاہیے اور جو ہماری ادارے ہیں ان کو گوز کرنا چاہیے دیکھیں جنرلزم ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں لوگ کی ترجمان نہیں کرتے ہیں اور اپنی جو لوگ ہیں ان کے لئے کچھ کریں اور ان کے ترجمان بن کے آگے آئے شکریہ آپ نے ہمیں اپنا کنتی وقت دیا دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے اور آپ کو تکلیب دیں گے سٹری بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں پروگرام کے حوال سے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ نے بیزمان کو دیجئے خدا آپ ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب